اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویورز میں ہوں شویب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں شویب نیازی انفارمیشنل چینل ویورز آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ کنیکٹو ٹیشو کا بارے میں ہے اور یہ ٹیشو کے ٹاپک کا پارٹ ٹو ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شویب نیازی انفارمیشنل چینل ویورز یہ ٹیشو کی ویڈیو کا پارٹ ٹو جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کنیکٹو ٹیشو کو ڈسکس کریں گے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ہم ایک ہی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ دو دو پارٹ کر کے ڈسکس کرتے ہیں لیکن ویورز تھوڑی سی جو ہے ویڈیو لمبائی میں چلی جاتی ہے ٹائم اس کا لمبا ہو جاتا ہے پھر اپلوڈ کرنا اور تھوڑے سے جو ہے موبیلز کی میموریز کی شو آتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا اس کے تھوڑے تھوڑے دو دو پارٹ کر کے بنا دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دیکھنے والوں کو بھی آسانی ہوگی اور دوسرا جو ہے سٹورنٹس کو بھی سمجھ آئے گی کیونکہ لمبا لیکچر ہو تو اکثر لوگ جو ہے ویڈیوز پورا نہیں دیکھتے تو جس پرپس کے لئے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے کونیکٹیو ٹیشو کو دیفریشن یہ ہے کہ کونیکٹیو ٹیشو سپورٹ بانڈز اور سیپریٹ ٹیشو اور آرگنز ٹیپیکل ہیونگ ریلیٹیو لی فیو سیلز ایمبیڈڈ ان ایمارفوس میٹرکس آفٹن ویڈ کولیگان اور ادھر فائبریس اور انکلیوڈنگ کارٹیلیجز فیٹی اور الاسٹک ٹیشوز ویور یہ ٹیشو جسم کو مکمل بناوٹ اور ایک خاص سپورٹ فرام کرتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کی سپورٹ فرام کرتے ہیں اور یہ ٹیشوز ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ تداد کے اندر پائے جاتے ہیں اور ویور یہ ٹیشو ہمارے جسم کو ایک مکمل شکل فرام کرتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے ہڈیوں کے نیچے فرام ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سکیلیٹل کہتے ہیں اس کے بعد یہ کونیکٹیو ٹیشوز جو ہوتے ہیں جس کے اندر یہ ریشہ کی طرح اور موٹے ریشے اور بریق ریشوں سے مل کر ہمارے ہڈیوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ویورز جھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ مضبوطی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو عام فورس کے ساتھ الیدر نہیں کیا جا سکتا ایون کے ہماری جو بوڈی کے سکیلیٹل کی جو ہے ہڈی رپچر ہو جاتی ہے لیکن یہ جو کونیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں یہ خاص مضبوطی کے ساتھ ویورز اپنے جگہ کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں اور ویورز اس کے اندر ایک خاص کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ لچک والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر کسی بندے کو کوئی چوٹ وغیرہ بھی لگتی ہے تو یہ اس کے اثر کو جو ہے ویورز یہ ضائع کرتے ہیں تو ویورز ٹائپ کے حساب سے کونیکٹیو ٹیشوز کی چار اقسام ہیں جس کے اندر سب سے پہلے موکس ٹیشو ہے پھر ریٹیکولر ٹیشوز ہے فائبرس ٹیشو ہے اور ایڈی پوز ٹیشو ہے ویورز جو کہ موکس ٹیشو ہے یہ جسم کے مختلف مقام پر موجود ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کے مختلف پارٹس کے اوپر ویورز یہ پائے جاتے ہیں جو کہ موکس میمبرین کے اندر اور موکس گلین کے اندر جو ہے ویورز یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں یہ زیادہ تر ہمارا جسم کے در جو اورل کیوٹی ہے جیسے کہ ہمارا موہ کے اندر تعلق وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اور جو ہمارا سٹمک وغیرہ ہوتے ہیں ویورز ان میں جو ہے یہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں موکس ٹیشوز اور موکس لیئرز جو ہے ویورز جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی جو اپیتھیلیل سال کے اندر اب جہاں کورنگ لیئرز آئے گی تو وہاں پہ بھی موکس ٹیشوز آئیں گے اور اگر کنیکٹو ٹیشوز کی بات آئے گے تو وہاں پہ موکس ٹیشوز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ان کا جو فیزیولوجی کی بات کریں تو یہ زیادہ تر ٹمپریچس کو جو ہے وہ ریجسٹ کرتے ہیں گرمی سردی اور جس طرح یہ ہمارے جسم کے پر سر پڑتا ہے موسم کا اس کو جو ہے یہ ریجسٹ میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کے بعد ویورز ہے فائبرس ٹیشوز یہ مضبوط دھاگوں کے اوپر دھاگوں کے شکل میں اور مضبوط ریشوں کے شکل میں ویورز یہ پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر گروپس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور اگر آپ ان کو زیادہ تفصیل کریں گے تو یہ لیئرز دھاگوں کے شکل میں یہ ویورز پائے جاتے ہیں تو ویورز ان کا جو مہت گام ہوتا ہے یہ بند بندنے اور جو ہے کے اندر اور تار بنانے کی شکل میں جو ہیں ویورز یہ اپنے کردار ادا کرتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہمارے ہیڈیوں کے ساتھ لگیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہیڈیوں کے جو ابتدائی چپکنے والے ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا کردار ادا ہوتا ہے اور ویورز یہ سینہ اور پیٹ کے جو ویورز خلا ہوتے ہیں جس طرح ہمارا اگر ڈائیفرام کی بات کریں مطلب جو کہ پھیپڑ والا ایریہ ہے اس کے اندر جھلی آجاتی ہے اس کو ہمارے ڈائیفرام کہتے ہیں جس کو پسلیوں کا پنجرہ بھی کھا جاتا ہے اس کے اندر جو ویورز ہمارے پھیپڑے محلک ہیں یہ مطلب ہوا کے اندر کھڑے ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر پڑے نہیں ہیں اسی طرح ہمارا جو دل ہے وہ بھی ہوا کے اندر محلک ہے اور اسی طرح اگر آپ پھیپڑوں کی بات کریں کیڈنیس کی بات کریں لیور کی بات کریں اسی طرح سٹمبر کی بات کریں یا چھوٹی آنٹ بڑے آنٹ کی بات کریں ویورز اگر آپ جسم سیدھر کھڑا کریں تو یہ سارے جو آرگنز ہیں ہوا میں ملک ہوتے ہیں تو یہ جو ہوا میں ملک ہیں ویورز ان کی جو مضبوطی ہے وہ فائبرس ٹیشوز کی وجہ سے ہے اور جس طرح ہم لوگ بھاگتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں چلتے وغیرہ ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ قائم دائم رہتے ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے ویورز اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی جگہ پہ مکمل قائم رکھنے میں انجھے ویورز اس میں ہیلپ کرتے ہیں فائبرس ٹیشوز کے بعد ویورز آتا ہے ریٹیکیولر ٹیشو ویورز یہ جو ہے اس کو ہم لوگ لیمفائٹ ٹیشوز بھی کہتے ہیں جس طرح ہمارا جسم ایک پراپر سسٹم ہے جس کو ہم لوگ لیمفائٹک سسٹم بھی کہتے ہیں ویورز یہ ایکچولی جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بینالی غدود بھی کہتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کی جو سینسیری آرگنز ہیں جو کہ جس طرح ہم لوگ کچھ خوشی کی خبر یا غمی کی خبر سنتے ہیں ویورز تو یہ ان کی بناوٹ کے اندر کردار ادا کرتے ہیں جس طرح ہمارے گلینڈز ہوتے ہیں پیچوٹری گلینڈز تھیاریڈ گلینڈز ہو گیا ٹھیک ایسی طرح اور ہمارے گلینڈز ہیں ویورز ان کے اندر جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ تیلی کے اندر یہ ہمارے ہڈیوں کے گودے جو ہوتی ہیں بون میرو اس کے اندر پائے جاتے ہیں سپلین کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ویورز یہ جو ہمارا ریسپریشن ہے جو ہمارے پھپڑے وغیرہ ہیں اس کی جو خون کی نالیوں جس کو برنکیوز کہتے ہیں ویورز یہ ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور یہ زیادہ تار لیمفیٹک ٹیشیوز کی شکل میں یا لیمف نوڈ کی شکل میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ ریٹیکیولٹ ٹیشیوز کہتے ہیں اس کے علاوہ ویورز ہمارے جسم کے اندر سے گلٹیز بان جاتی ہیں تو ہم ان کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لیمف نوڈ کٹھے ہو گئے تو ان کا نام بھی اس کو ہم کہتے ہیں لیمفوما بعض گلٹیز جو بڑھ رہی ہوتی ہیں اور تھوڑا بہت پین کرتی ہیں تو وہ تھوڑی دنجرس ہوتی ہیں اور اگر کوئی گلٹیز آپ کو اچانک جسم کے اندر کہیں کسی بھی مقام پر فیل ہوتی ہے اور وہ درد نہیں کرتی اور ایک خاص سائز کے اندر پڑی ہوتی ہے تو ویورز اس کو ہم لوگ لیمفوما کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے لیمف نوڈ ہوتی ہیں یہ کٹھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو گلٹیز ہی بان جاتی ہے اس کے بعد ویورز آتا ہے ایڈی پوس ٹیشو ویورز درمی سردی کے اثرات کو محفوظ رکھتے ہیں اور ویورز یہ مثلا کیڈنیز وغیرہ کو اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ویورز یہ ہمیں چوٹ سے جو ہے لگنے سے محفوظ کرتے ہیں اور ان کی بناورت باز کت ہمارے جو ہپ مسلز ہوتے ہیں وہ ایڈی پوس ٹیشو سے ویورز مل کر بننے ہوتے ہیں اس کے بعد ویورز کنیکٹیو ٹیشوز کی سپیشلائز کنیکٹیو ٹیشوز جو ہے بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر ہمارے تین جو ہیں ویورز مین ٹیشوز شامل ہوتی ہیں ایک ویورز ہمارا بلیڈ ہے دوسرا ہماری بونز ہیں تیسرا کارڈ لیجز ہے اور ویورز چوتھ عامل اس کو کہتے ہیں ہیومیپیٹک ٹیشوز کہا جاتا ہے ویورز جو بلیڈ ہے آپ کو پتہ ہے بلیڈ بھی ایک خاص قسم کا کنیکٹیو ٹیشو ہے اور یہ بھی ایک ہمارا آرگنز ہی ہے جو کہ مایا فارم کے اندر ہمارے باڈی کے اندر پائے جاتا ہے جو کہ ویورز مختلف عیضہ پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ پلازما اور اس کے سیلز ہوتے ہیں سیلز کے اندر ہم بات کریں گے تو وہ وائٹ بلیڈ سیل ریڈ بلیڈ سیل اور پلیٹریٹس ہیں اسی طرح اس میں ڈیفرینشیٹ ایک خاص ترتیب ہوتی ہے ایک خاص کونٹیٹی کے اندر یہ ویورز موجود ہوتی ہیں پلازما جو ہے یہ 55% ہوتا ہے اور جو کہ سیلز 45% ہوتے ہیں ویورز اس کا کام جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ویورز خوراک کی ترسیل ہے اس کے علاوہ جو ہم اکسیجن انہیل کرتے ہیں اور پورے ہمارے جسم کی ہر سیلز تک پہنچانے کا کام ہوتا ہے اور وہاں سے کاربن ڈیکسائیڈ واپس لا کے ریسپریٹری سسٹم کو ترو ویورز ہمارے جسم سے خارج کرنے کے اندر اس کا کردار ہوتا ہے ویورز یہ ہمارے جسم کا بہت اہم ٹیشو ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے لیب وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ کرانے بھی ہوتے ہیں تو تب بھی ہمارے جسم سے جو ہے ویورز وہ بلیڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے اس کے بعد ویورز بونز ہیں بونز جو ہے ویورز یہ ہمارے ٹیشوز جسم کا سخترین ٹیشوز ہے جو کہ مختلف اعزاء سے بنا ہوتا ہے اس کے اندر پچاس فیصد پانی ہوتا ہے کچھ کیلشمز ہوتے ہیں نامیات ہوتی ہے فاسفورس ہوتی ہے پروٹینز وغیرہ ہوتی ہیں ویورز یہ ان سے بنتا ہے اور اس کی ہمارے باڈی کے اندر جو ہے ویورز یہ ہمارے جسم کو ایک خاص شکل فرام کرتا ہے اور جس طرح ہم لوگ ہمارا سکیلٹل ہوتا ہے ویورز وہ اس کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد اسی کی قسم ہوتی ہے جس کو کارٹیلیجز کہتے ہیں یہ ویورز کوری ہڈی ہوتی ہے اس میں ہمارے جو سینے کی ہڈی ہوتی ہے جس کو تھرسس بونز کہتے ہیں اس کو ویورز جو ہے وہ کارٹیلیجز کہتے ہیں اسی طرح جو ہماری پسلی ہیں ویورز اس میں پسلی میں بھی پچاس فیصد ویورز ہمارے کارٹیلیجز ہوتی ہیں اور جب ہم گرتے ہیں تو یہ اس کی لچک کی وجہ سے ہمیں ڈریکٹ چوٹ نہیں لگتی اور ہماری ہڈی ٹوٹنے سے بجتی ہیں اس کے علاوہ ویورز جہاں جہاں ہمارے جوڑ پائے جاتے ہیں جہاں جہاں ہڈیوں کی جوائنٹس ہوتے ہیں ویورز وہاں پہ اس کا خاص کردار ہوتا ہے تو کارٹیلیجز بھی ویورز اس کو ہم لوگ کوری کہتے ہیں یہ مطلب نہ ہڈی کے اندر آتی ہے اور نہ اپنی شوز کے اندر آتی ہے ایک خاص لچک کے اندر ویورز یہ موجود ہوتی ہے تو انشاءاللہ میت کرتے ہیں ویورز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سے گزارت سے کہ ویڈیو